جماعت دعویٰ کے امیر حافظ سعید اور ان کے چار ساتھی چھے ماہ کے لیے نظر بند پولیس کی بھاری نفریقی موجودگی میں حافظ سعید کی جامعہ القادسیہ سے جوہٹون والے گھر منتقلی پولیس افسروں نے ان نظر بندی کے حکمات حافظ سعید کے حوالے کی ہیں پینامہ لیگز کی سمانت آج بھی جاری رہے گی عدالت میں میاں شریف کے وراثت کی دستاویزات جمعہ نیب نے ہدیبیا میرز کیس فیصلے کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی سپریم پورٹ نے پینامہ کیس میں اٹورنی جنرل سے جواب طلب کر لیا جسٹس عظمت بولے کیا اونٹوں پر لات کر رقم پہنچائی گئی کراچے کے علاقے فیروز آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ تین ڈاکو ہلاک ساتھی فرار ملزم ٹیپو سلطان روڈ پر ایک گھر میں لوٹ مار کر رہے تھے پولیس کے پہنچنے پر فارنگ کے تبادلے میں مارے گائے پولیس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں دس ملزم گرفتار پیپرز پارٹی کے چیئرمین بلاوت گھٹو کہتے ہیں امریکہ پر نکتہ چینی کے ساتھ مسلم ممالک کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے پناہ گزینوں کو اپنے ہاں جگہ دے رہے ہیں اسلام محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی بات چیت مہنگائی کے مارے عوام پر بڑا پیچول بم گرانے کی تیاری پیچول چار روپے سولہ پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل چار روپے انتیس پیسے لیٹر مہنگا کرنے کی سمری ارسال ہائی آکٹین کی قیمت بارہ روپے سنتالیس پیسے لیٹر بڑھانے کی تجمیز لائی جیزل بارہ روپے تریپن پیسے مٹی کا تیل سولہ روپے اکھتر پیسے لیٹر مہنگا کرنے کی سفاری میاں مالی پولیس اور حساس اداروں کا پھچروہ اور پی پھائی کے گردن واہ میں سرچ آپریشن ستائیس مجتبہ افراد گرفتار اسلحہ برامر پلسطین کے صدر محمود عباس کا پاکستان کا تین روزہ دورہ ائرپورٹ پر صدر مملکت ممنون حسین اور وفاقی وزراء نے پرتی پاک خیر وقت دم کیا محمود عباس اور نباس فریف فلسطین کے نئے سفارت خانے کا افتتاہ بھی کریں گے ایران میزائل تجربے پر سلامتی کاؤنسل نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ایران نے چھ سو تیس میل تکمار کرنے والا میزائل کا تجربہ کیا تھا اس تجربے پر امریکہ اسرائیل نے تشویش کا اظہار کیا ٹرمکہ ساتھ مسلم ممالک کے خلاف امیگریشن پابندیوں کا حکم امریکی وزارت خارجہ کے علا حکام کا احتجاج پابندیوں کے خلاف امریکہ برطانی اور کینرہ میں مظاہرے ایراک نے بھی امریکیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی قائم مقام امریکی اٹورنی جنرل کو نوکری سے نکال دیا گیا اسی لیے ایرز نے امیگریشن پالیسی کو غیر قانونی قرار دیا اور انصاف کو ڈانلڈ ٹرمک کی امیگریشن پالیسوں کا دیپار نہ کرنے کا کہا تھا کینیدہ میں مسجد پر فائرنگ فرنچ کینیدین نوجوان الیکزینڈر بیسونے پر چھے افراد کے قتل کا الزام آئند مسجد پر حملے کے محرکات سامنے نہیں آسکے مراکہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان محمد قدیر رہا اینی شاہد قرار دیا گیا اور شادیوں کی سینچری اور بچوں کی ڈبل سینچری کرنے والا نائجیریا کا شخص 93 برز کی عمر میں انتقال کر گیا مرہوم نے سوگواروں میں 203 بچے چھوڑے ہیں